وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم نواز شریف کو توشہانہ کیس میں ٹوٹل تین سو بیس سیکنڈ کے اندر اندر زمانت مل گئی جج آئے بیٹھے اور زمانت دی اور اٹھ کر چلے گئے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ مریم نواز کا ایک چھوٹا سا یہ کلپ ہے آپ ملاحظہ فرمائیں وہ راستہ مجھے آتا ہے وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں اور وہ راستہ بہت آسان ہے وجہ یہ ہے کہ شریف خاندان نے جو سیول بالدستی کا نعرہ مارا تھا اس کو سائیڈ پر رکھ کر جوتے چمکانے کا نعرہ شروع کر دیا یہی وجہ تھی کہ میری تمام ویڈیوز میں بار بار میں یہ بات بتایا کرتا تھا کہ شریف خاندان کا ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے ساتھ دور دور کسی کسند کا ترلک نہیں ہے جہاں ان کی دولت محفوظ ہوگی وہاں پر یہ لیٹ جائیں گے اب ایک طرف توشہانہ میں سے نواز شریف نے گاڑی لی تھی جو کہ قانون جرم ہے اس کو اتنا زبردست طریقے سے سزا ہونے کے بوجود زمانت مل گئی دوسری جانب عمران حان کے گھر پر رینجر چڑھ دوڑی پولیس چڑھ دوڑی تین دن تک رات دن آنسوں گیس اور شیلنگ ہوتی رہی ہیریکاپٹر سے گھروں کے نگرانی ہوتی رہی وہاں پر زمانت نہیں ہو سکتی تھی تو وہ جب مریم نواز شریف نے خود بتا دی تھی کہ جو بندہ ہاتھ چوڑے گا جو جوتے صاف کرے گا اس کو پھر پاکستان کی عدالتیں بھی آمان دے دیں گی جو بندہ ڈٹ جائے گا جو کھڑا ہو جائے گا جو کبھی اڈیالہ جیل تو کبھی اٹک جیل کی ہمائیں کھائے گا اور اس کے باوجود وہ کہے گا کہ میں اپنے نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا تو اس کے ساتھ پھر عمران حان جیسا حال ہوگا کہ آپ کو کسی قسم کو کوئی ثبوت نہ ملے تو آپ پھر جیج خرید لو اور جیج غلط فیصلہ دے دیں پھر ہائی کورٹ آئے اس جیج کے فیصلے کو موطل کر دیں اور اس جیج کو کرک بنانے لیکن جس بندے کو سزا دی گئی اس کو جیل میں ہی ڈالے رکھیں یہ پاکستان کے دو قانون ہیں مریم نواز نے درست انتحاب کیا جوتے پالش کرنے کا اب آپ نے نظر یہ رکھنی ہے کہ وہ سیول بالادستی کے صحافی جو دن رات ووٹ کو عزت دو کے نعرے مارا کرتے تھے وہ آج کہاں پر کھڑے ہیں دس عرب ملنے کے بعد ان کے موں بند ہو گئے ہیں یا پھر وہ واقعی ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کیلئے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بہرحال آج نواز شریف کو زمانت مل چکی ہے اب وہ جلسہ کریں گے اس کے بعد آئیں گے عدالت میں پیش ہوں گے اور پھر امید ہے کہ اس کو وزریعظم بنانے کی برپور کوششیں ہوں گی لیکن اب باقی یہ ہے کہ اللہ کی تدبیر کیا کرتی ہے اور عوام کا فیصلہ کیا آتا ہے